موسیقی سیمہ کے اندر مسجد کو خود مسلمان ہٹا لیں اگر نہیں ہٹاتے ہیں تو ہائی کورٹ کے ادھکاری ہائی کورٹ کے کرمچاری اس کام کو انجام دیں گے اس کے ساتھ ہی مسجد کے لیے ویکلپک جگہ کے لیے بھی صاف صاف آرڈر نہیں دیا گیا ہے کہ ویکلپک جگہ دینی ہوگی بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ وقف بورڈ اترہ پردیش کا سننی وقف بورڈ سرکار سے انرود کرے گا اور اگر سرکار چاہے تو ان کو ویکلپک جگہ دی جا سکتی ہے معاملہ الہباد ہائی کورٹ کا ہے میڈیا کے مادیم سے یہ بات بار بار سرخیوں میں لائی جاتی ہے کہ الہباد ہائی کورٹ پریسر میں مسجد کو ہٹانے کا آرڈر الہباد ہائی کورٹ نے دیا لیکن اس کے باوجود مسجد کو نہیں اٹھایا گیا سپریم کورٹ پہنچا اس معاملے کو لے کر آج سپریم کورٹ میں وقف بورڈ کی طرف سے جو وقیل پیش ہوئے تھے احمار شمشاد اور کپل سببل ان لوگوں نے صاف طور پر کہا کہ الہباد ہائی کورٹ پریسر کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے بار بار یہ مسجد پریسر سے دور ہے روڈ کے اس پار ہے الہباد پریسر نہیں ہے بلکہ اس کا ایکسٹینشن جو اب بعد میں بنایا گیا ہے پہلے وہاں پر کوئی وہاں پر چیمبرز نہیں تھے کوئی وہاں پر ہائی کورٹ کی عمارت نہیں تھی بلکہ یہ پٹے کی زمین پر اس مسجد کو تعمیر کیا گیا تھا اور بہت پرانی یہ مسجد بتائی جا رہی ہے لیکن معاملہ کافی وقت سے کوئٹ میں چل رہا تھا اور آج سپریم کوئٹ نے اس مسجد کو ہٹانے کے آرڈر دے دی ہیں یعنی اب اس مسجد کو ہٹائے جائے گا اس معاملے میں جو وکیل ہیں مسلمانوں کے ورک بورٹ کے ان کا یہ کہنا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ سرکار آتے ہی یوگی ون آتے ہی کچھ گھنٹوں بعد ایک رڈ ڈالی جاتی ہے ہائی کورٹ میں اور اس کے بعد اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی گئی اور سیاست کی وجہ سے ہی اس مسجد کو یہاں سے ہٹانے کے آدیش ہائی کورٹ کے ذریعے دیا گئے لیکن سپریم کورٹ نے اپنے آدیش میں کہا کہ اس کو آپ سیاسی رنگ نہ دیں اس کو مذہبی رنگ نہ دیں مسجد پٹے کی زمین پر کس طرح سے تعمیر ہو گئی اور اس کے بعد اس کو برگ بورڈ میں کس طرح سے رنجسٹر کیا گیا یہ ساری چیزیں اللیگل ہیں غیر قانونی ہیں یعنی سرکاری زمین پر پٹے کی زمین پر کوئی کسی کو پٹے پر دیا گیا اور جس شخص کا پٹہ دیا گیا تھا جس شخص کو اس نے یہ نماز پڑھنے کی نہیں دی اور اس کے بعد اس میں مسجد دامیر کر دی گئی پہلے شیڈ ڈلا ہوا تھا اور اس کے بعد مسجد وہاں پر بنا دی گئی تو یہ پوری طرح سے اللیگل ہے غیر قانونی ہے کیونکہ سرکار نے پٹہ بڑھایا نہیں ہے پٹے کی میاد کینسل کر دی ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو نئی عمارت بنی ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ چھ منزلہ عمارت کی پرمیشن دی گئی تھی لیکن اس کو نو منزلہ بنایا گیا اور نو منزلہ بنانے کی وجہ سے صرف ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر خالی جگہ چاہیے فائر سیفٹی کی وجہ سے گیارہ میٹر زمین چاہیے چاروں طرف عمارتیں ہیں لیکن صرف مسجد کی طرف کی گیارہ میٹر کی زمین ہٹائی جا رہی ہے یہ بات بھی آج مہد پور طور پر رکھی گئی وکیلوں کے ذریعے جو مسلمانوں کے یعنی سنی وگ بوٹ کے وکیل تھے انہوں نے اس بات کی طرف بھی اشارہ دیا اور سپریم کورٹ میں یہ اپیل کی کہ صرف ایک ہی طرف کو کیوں ہٹانے کی بات کہی جاری ہے لیکن اس کے بہوجود تمام دلیل سننے کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ مسجد کو وہاں سے ہر حال میں ہٹانا ہوگا یعنی اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہاں پر مسجد رہے بلکہ اس کو ختم کرنا ہوگا اور جس طرح کے ترک دیئے گئے ہیں وہ آئیے میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں سپریم کورٹ نے سوموار کو علاباد ہائی کورٹ دوارہ دوہزار سترہ میں مسجد کو ہائی کورٹ نام کی ایک مسجد کو اس کے پریسر سے ہٹانے کے لیے پاریت آدیش کی پوسٹی کی ہے وقف مسجد ہائی کورٹ اور یوپی سننی سینٹر وگ بورٹ دوارہ دائر وشیش انومتی آچیکاؤں کو خارج کرتے ہوئے جسٹس ایمار شاہ اور جسٹس سیٹی روی کمار کی پیٹھ نے آچیکہ کرتا ہو کو مسجد کو ہٹانے کے لیے تین مہینے کا سمیہ دیا ہے پیٹھ نے کہا ہے کہ اگر آج سے تین مہینے کی عبدی کے بیتر نرمان نہیں ہٹایا جاتا ہے تو یہ ہائی کورٹ سہید آدھیکاریوں کے لیے کھلا ہوگا کہ وہ انہیں ہٹا دیں یعنی ہائی کورٹ کے لوگ اور اس کے ساتھ ہی جو یوپی سرکار کے اتھیکاری ہیں انہیں یہ کھلا چھوٹ ہوگی کہ اس مسجد کو شہید کر دیا جائے سوپریم کورٹ کی تین ججوں کی پیٹھ کا فیصلہ پیٹھ نے آچیکہ کرتا ہو کو پاس کے چھیتر میں ویکلپک بھومی کے آونٹن کے لیے اتر پردیش شرکار کو ایک ابھیاویدن دینے کے بھی انومتی دی ہے یعنی صرف انومتی دی ہے یعنی آپ صرف ایک اپلیکیشن دے سکتے ہیں سرکار کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے سرکار چاہے تو زمین دے سرکار چاہے تو نہ دے اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یوگی سرکار میں مسجد کے لیے زمین ملنا ناممکن ہے راجع قانون کے انسار اور اس کی یوگیتہ کے آدھار پر پرتنیت پر وچار کر سکتا ہے اگلی لائن آپ دیکھ لیجئے اس سے آپ اندازہ لگائیے اگر ایسی بھومی ورطمان اور بھوشے میں کسی انہیں سوہرجنک ادیشے کے لیے آوے شک نہیں ہے پیٹ نے اس تطھے کو دھیان میں رکھتے ہوئے آدیش پارت کیا کہ مسجد ایک سرکاری پٹے کی بھومی میں استطعت تھی اور اندازہ کو دوہزار دو میں بہت پہلے ہی رت کیا جا چکا تھا پیٹ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے دوہزار بارہ میں بھومی کی بہالی کی پسٹی کی تھی اور اس لیے یاچی کا کرتا پریسر پر کسی قانونی ادھیکار کا دعویٰ نہیں کر سکتے وقف مجید ہائی کورٹ کی عور سے اپستت سینئر ایڈوکیٹ کپل سپل نے ویوات کی پسٹ بھومی پردان کرنے کے لیے مسجد کے اتحاس کو سنگ شیپ میں بتایا انہوں نے پسطت کیا کہ علاوہ آدھائی کورٹ کی وردمان عمارت کرنے مار سال اٹھارہ سو اکسٹھ میں کیا گیا تھا تب سے مسلم ایڈوکیٹ مسلم کلرک مسلم موکل شکروار کو اتری کونے پر نماز ادا کرتے تھے وضو کی بھی ویوستہ تھی بعد میں جس برامدے میں نماز پڑھی جا رہی تھی اس کے پاس ججوں کے چیمبر بنا دی گئے مسلم وکیلوں کے پرتنیتی منڈل کے انسار ہائی کورٹ کے ریجسٹران نے نماز ادا کرنے کے لیے دکشن چھوڑ پر ایک اور اسطحان پردان کیا اس سمیں ایک ویک تھی جس کے پاس سرکاری انودان کی زمین تھی نے اس نے انہیں پریسر میں ایک نجی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جگہ دی اس پر کہا نجی مسجد کو ساجنک مسجد میں بدل دیا گیا یعنی کسی کے پاس نزول کی زمین تھی پٹے پر زمین تھی وہ اس نے کہا کہ یہ میری زمین ہے آپ اس میں نماز پڑھ لیجی لیکن اس کو نجی زمین کو مسجد میں بدل دیا گیا 1988 کے آسپاس جس جگہ پر مسجد تھی اس کا پٹہ اگلے تیس ورشوں کے لیے دوبارہ سے نوے گرنڈ کر دیا گیا جو 2017 میں سماپ تھونا تھا حالانکہ پندرہ بارہ 2000 کو پٹر رتھ کر دیا گیا تھا لیکن نماز ابھی بھی پڑی جا رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ مسجد ہائی کورٹ کے باہر سڑک کے اس پار استطعت ہے اور یہ کہنا غلط ہے کہ ہائی کورٹ کے پریسر میں کے بھیتر میں یہ مسجد ہے 2017 میں سرکار بدلی سرکار بدلی اور سب کچھ بدل گیا نئی سرکار کے گھٹن کے دس منٹ بعد جنہی تھی آچے کا دائر کی گئی ہے آگرے کیا گیا کہ مسجد کو ویکلپک استحان پر استحانہ انترت کرنے پر وقف کو کوئی سمسیا نہیں ہے حالانکہ انہوں نے پیٹ کو پرستطعت کیا کہ ہائی کورٹ نے نو منزل امارات کا نرمار کیا ہے حالانکہ ان کے پاس نماز کے ورد چھے منزل بنانے کا دیکار تھا اور اترکت منزلوں کے لیے بڑیو ہی سیٹ بیک آوے شکتہ کو پورا کرنے کے لیے مسجد کی زمین لینے کی مانگی گئی ہے اب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نو منزلہ بنا لیا ہے اس لیے انہیں گیارہ میٹر کا سیٹ بیک چاہیئے اس لیے یہ کہنا کہ انہیں جانا ہوگا اگر ہمیں ایک اور جگہ دی جاتی ہے تو ہم ابھی بھی آگے بڑھنے کو تیار ہیں کہ وہ تیار نہیں ہیں جسٹس شاہ نے پوچھا نماز اس طلقہ چھے ترپل کیا ہے سبل نے کہا کہ چار سو پچاس ورگ میٹر اور یہ انیس سو ساٹھ سے چل رہی ہے جسٹس شاہ نے کہا یہ زمین سرکار کی ہے جسے ایک نیجی ویگتی کو پٹے پر دیا گیا تھا اور اب پٹہ رت کر رہا گیا ہے سبل نے یہ کہا کہ مسجد دشکوں سے ایک ساجنک مسجد کے روپ میں ہے انہوں نے زور دے کر کہا کہ وفق اگنی سرکچہ کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے اور اس کارن سے ویکلپک سمادھان یعنی ویکلپک سائٹ کے لیے اتردائی ہے انہوں نے آگے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے میں پوری دھارنہ یہ ہے کہ مسجد ہائی کورٹ کے پریسر میں ہے وہ صحیح نہیں ہیں اتر پردیل سننی ویکلپک کی اور سے اپستی سینئر ایڈوکیڈ اندرہ جیسنگ نے یہ کہا یہ ایک نوینی کرر پٹا تھا شروعات میں یہ ایک نیجی مسجد تھی اور اس کے بعد اسے جنتہ کو سمارپت کیا گیا اور ویکلپک کے ساتھ اس کو ریجسٹرڈ بھی کیا گیا ہے تو یہ آج ایک وقت کی ہے زمین سرکار کی ایسے دستاویز ہیں جو دکھاتے ہیں دے رہے ہیں کہ ورطمان اس طل پر ہی نماز ادا کرنی چاہیے جیسے ان نے یہ کہا کہ مول سیٹ بیک چھے میٹر ہونا چاہیے تھا اس کے علاوہ مول سیٹ بیک اس ادار پر سوپا گیا تھا کہ کوڑ بھول میں چھے فلور ہوں گے یدی آپ اس بات سے سنتشت ہیں کہ سرکچہ نیاموں کا پریابت روپ سے پالن کیا گیا ہے تو کرپیا ہمیں اسے جاری رکھنے کا ویکلپکستان کی پیشکرس کرنے کی انومتی دیں یہ ایک پوجہ اسطحل ہے ہائی کورٹ کا رخ علاوہ ہائی کورٹ کے لیے اپستیت سینئر ایڈوکیٹ راگیز دیویدی نے شروعات میں یہ کہا کہ یہ پوری طرح سے دھوکہ دھڑی کا معاملہ ہے دیویدی نے بینچ کو اٹھارہ سو اکسٹھ کے پتے کی استطیق کے استحاس کے بارے میں بتایا انہوں نے بتایا کہ اس ڈیٹ میں ایک کھنڈ تھا کہ بینہ پور ونیمتی کے بھاونوں کا نرمان نہیں کیا جانا چاہیے اس پرکار بھوکھنڈ کو اپو ویباجت یا استحانانتیت کرنے کے لیے سرکار کی پور سے وکر تاویش رکھتی انہوں نے کہا کہ پٹہ دی جانے کے بعد سے دو بار اس کو رینو کیا گیا ہے لیکن مسجد کے نرمان اور سوارجنک مسجد ہونے کے بارے میں کوئی اس میں نہیں کی گیا اس میں یہ اس پس نہیں کیا گیا جب اس کو رینو کرایا گیا کہ یہ ایک مسجد ہے پیٹ کو کرایا گیا کہ آواسی اندیش کیا شکتہ کو درست کرتے ہوئے نویل کرن کی مانگ کی گئی تھی دیویدی نے بتایا ہے کہ پٹے داروں کے کلیکٹر دوارہ جاری پٹہ نرست کرنے کے نوٹیس کے ورود رٹ یا چی کا دائر کی تو بھی اس میں مسجد یا نرمان کا کوئی ذکر نہیں تھا یہ ترک دیا گیا ہے کہ سمرپن کرنے کے لیے ویکتی کو بھومی کا پور سوامی ہونا چاہیے انہی باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے تیس پانچ دوہزار دوہ کو وقف ووٹ کے سمکش ایک آویدن کر اور اسی دن بھومی کو وقف کے روپ میں رجیسر کرا دیا گیا سپریم کورٹ نے یتا استیتی کو ہٹا دیا اور بھومی کو خالی کرنے کا سمی دیا دوہزار چار میں ہائی کورٹ نے قبضہ لے لیا دوہزار نے پرستود کیا پہلا کارون بندو ایک نجی پٹے کی بھومی پر ہے آپ اس کو وقف نہیں کر سکتے ہیں پٹے دار کے روپ میں آپ سیمیت ادھیکار ہیں اور آپ اسے دھارمیت رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا کوئی ادھیکار نہیں یہ نزول بھومی تھی اور پٹے کی شرطوں کے انوصار وہاں مسجد بنانے کی انومتی نہیں تھی بینہ انومتی کے ٹین شیئر بیلڈنگ کو وہاں کھڑا کر دیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ اس طرح سے نماز ادا کر رہے ہیں اسے مسجد نہیں بنا دیں گے اگر سپریم کورٹ میں برامدے یا ہائی کورٹ برامدے میں سوویدھا کے لئے نماز کی نمتی دی ہے تو یہ مسجد نہیں بنے گی ان گتی ودیوں میں یہ مسجد نہیں بن پائے گی مسجد ایک گمبھیر ماملہ ہے اسے اچھت طریقے سے سمرپت کیا جانا چاہیئے ابھی ہم نماز کو چھوٹی مسجد وں کے باہر بھی سڑکوں پر پڑتے ہو دیکھتے ہیں اس سے سڑکیں مسجد نہیں بنے گی انہوں نے یہ بھی ترک دیا کہ یہ چکر کرتا غیر ضروری طور پر معاملے کو دھارمک رنگ دے رہے ہیں جبکہ یہ وقف کی اور سے دھوکہ دھڑی کا اسپسٹ معاملہ ہے دھارمک رنگ دے دیا گیا ہے دوہزار دو میں وہ بدخلی کو روکنے کے لیے اس افف کے روپ میں پنجکت کرنے کو میں کامیاب رہے اور وہ بیس سال تک کامیاب رہے پھر وہ کہتے ہیں کہ سرکار بدلنے کے قارن ہے وہ ہائی کوٹ کے دیش میں دھارمک رنگ رہے ہیں گیارہ میٹر سیٹ بیک کے بارے میں دیوے دین پرستود کیا چاروں طرف یہ گیارہ میٹر ہوگا اور کسی بھی معاملے میں یہ کہنا ان کا ویب سائی نہیں ہے کہ وہ آپ واپس کیا جانا چاہیے جسٹسٹ نے پوچھا کیا آس پاس کوئی دوسری زمین نہیں ہے جو دی جا سکے ویسے بھی ویکلپک بھومی کے پرشن کو اس سے جوڑنے کی آویش ہکتہ نہیں ہے انہوں نے پہلے خالی کرنا ہوگا اس کے بعد وہ اس بات کا سودہ نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ تب ہی خالی کریں جب انہیں ویکلپک جگہ دی جائے ہائی کوٹ نے ان سوی مدن پر وچار کیا ہے اور معافظہ بھی دیا گیا ہے اتر پردیس راجے کے لیے اترک سولیسٹر جنرل ایشوری بھاٹی نے جواب دیا ہائی کوٹ کے پانسو میٹر کے دائرے میں ایک اور مسجد موجود ہے اور تحصیل میں کوئی پلوٹ خالی نہیں ہے یہ مقدم بازی کا دوسرا دور ہے بھومی کو ہائی کوٹ کے لیے پھر سے شروع کیا گیا تھا اور ہم اب 2023 میں ہیں یہ کوئی اور آدھار نہیں اٹھا رہے ہیں سوائے اس کے سرکار بدل گئی ہے جس شہر نے مسجد کے لیے اپستیت وکیل ایمار شمساد نے کہا ہے کہ پٹے کی سمپتی پر ادھیکار کا دعوی نہیں کر سکتے کیونکہ پٹہ سمابت کر دیا گیا تھا اور بھومی کو پھر سے شروع کر دیا گیا تھا اور سپریم کورٹ دوارہ پستی کی گئی تھی ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں آپ کا کوئی ادھیکار نہیں ہے یہ ایک پٹے کی سمپتی ہے پٹہ سمابت ہو گیا ہے اور بھومی کو پھر شروع کر دیا گیا تھا تو یہ ساری بات سننے کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ سرکار کے پخش میں دیا ہے اور اس کے بعد فیصلہ دیا گیا تھا ہائی کورٹ الہباد کے ذریعے اس کو باقی رکھا ہے ویکلپک زمین دینے کی بات سرکار کے اوپر چھوڑ دی ہے اب اس مسجد کو